اس وقت آ رہی ایک بڑی خبر کی بات کرتے ہیں کشمیر میں ایک بار پھر تارگیٹ کلنگ کا ماملہ سامنے آیا ہے کلگام میں ایک بینک مینجر کی گولی مار کر ہتیا کر دی گری مارے گئے بینک مینجر کا نام ویجے کمار تھا وہ راجستان کے رہنے والے تھے انہوں نے کچھ دن پہلے ہی جوائن کیا تھا تو کشمیر میں لگاتار تارگیٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے ایک بینک مینجر کو اب کی بار نشانہ بنایا گیا اس سے پہلے ایک سکول ٹیچر کی ہتیا کی گئی تھی ساتھ ہی کشمیری پندیت راحل بھٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہم سیدھے رکھ کریں گے آسف کوریشی کا جو ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آسف لگاتار تارگیٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے کیا کچھ جانکاری مل پا رہی ہے اس گھٹنا کے بارے میں جس میں ویجے کمار جو بینک ایمپلوئی تھے انہیں نشانہ بنایا گیا جو جانکاری ابھی تک سامنے آئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ کم تے کم دو حملہ ورسے جنہوں نے اس حملے کو انجام دیا اور ویجے کمار پر کافی نزدیک سے گولی ماری گئی ان کو تورنٹ ہی زخمی حالت میں ہسپٹال لے جایا گیا لیکن وہاں پہ ان کو مرد بوشت کیا گیا بتا دوں کہ یہ کلگام میں ہی تین دن میں ہونے والی تروسری گھٹنا ہے اس سے پہلے بپالپورا علاقے میں رجنیبالا نام کی شکشکا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی ابھی وہ ماملہ تھنڈا بھی نہیں ہوا ہے اور یہ دوسری گھٹنا گھٹی ہے جس سے تناو جو پہلے سے ہی بنا ہوا تھا اس میں کئی گھنا اضافہ ہو چکا ہے اور جو خاص طور پر کشمیری پنڈیت یا پھر ویشہ سمجھائی یعنی عالب سنکیہ خو یا باہر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور اس کے کارن جو تناو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے جو لگاتار کشمیر پنڈیت ہے جو کی پی ایم پیکنج کی طرح سرکاری نوکری حاصل کر کشمیر گاٹی میں رہ رہے ہیں وہ پہلے سے ہی ہٹالت ہے اور اس گھٹنا کے بعد ان کی طرف سے جو ان کا سٹینڈ ہے وہ اور زیادہ کڑا ہو گیا ہے اور سرکار کے سبھی ان پریاسوں کو انہوں نے نکار دیا ہے جو ان کو شرکشہ کے آشواسن کے طور پر کشمیر گاٹی میں ہی رہنے کے لیے دیئے گئے تھے ان کا اب یہی کہنا ہے کہ کشمیر سے باہر ٹرانسفر کیے جانے تک وہ اپنی نوکری ریزوم نہیں کریں گے وہ اپنے کام اوپے نہیں جائیں گے یعنی کہیں نہ کہیں جو ملٹن سنگٹھانو کی جو منشاہ تھی وہ کہیں نہ کہیں پوری ہوتی دیکھ رہی ہے کیونکہ جو دیل روکھوک کا ماحول بنانے کی کوشش پچھلے کچھ سمجھ سے کشمیر میں ہو رہی تھی وہ اس سمجھ لگ رہا ہے کہ چرم پر پہنچ گئی ہے یہ بڑی بات کہہ رہا ہے اس وقت ہمارے سائیوگی آصف قریشی کی آتنکوادیوں کی جس طریقے کی منشاہ تھی جو در اور دہشت کا وہ محول بنانا چاہتے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آتنکوادی اس وقت کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہندو اور کشمیری پنڈت اس وقت گھاٹی میں ڈرے ہوئے چنچن کر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تارگٹیڈ کلنگ جس طریقے سے کی جا رہی ہے ہندووں کی کشمیری پنڈتوں کی اس کے بعد یہ تصویریں غصہ جو نظر آ رہا ہے سڑکوں پر ویروت پردرشن کر رہے ہیں اس وقت بڑی تعداد میں لوگ جمعوں میں سڑکوں پر اتھر آ رہے ہیں کشمیر میں آج ایک اور ہندو کرمچاری کی ہتیا کر دی گئی ہے بینک میں کام کر رہا تھا یہ راجستان کا رہنے والا تھا نام تھا ویجے کمار دو حملہ ور آتے ہیں بینک میں گھستے ہیں دن دہاڑے بلکل نزدیک سے آ کر جس کو کہتے ہیں نا وہ پوائنٹ بلانک رینج بلکل نزدیک سے آ کر اس پر تابر توڑ گولیاں برساتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کشمیر میں یہ تارگٹیڈ کلنگ اور ان ہتیاوں کے خلاف جمعوں میں پردرشن سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے جہاں پر اس وقت جمعوں میں یہ پردرشن ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سائی ہوگی ہے آجے بچلو اس وقت وہی سے موجود ہے اور ذرا جانتے ہیں آجے بچلو سے کس طریقے کی ناراضگی کس طریقے کا غصہ اس وقت لوگوں میں نظر آ رہا ہے گھاٹی میں جو چن چن کر ہندووں کو کشمیری پنڈتوں کو نشانے پڑ لیا جا رہا ہے آجے دیکھیں رومانا یہ جو پروٹیسٹ آج ہوا ہے یہ دراصل وہ ایمپلائی ہے جو قریب پندرہ سال پہلے ہندو سرکاری کرمچاری ہیں جو پندرہ سال سے وہاں کام کر رہے ہیں ان کرمچاریوں سے میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ جس در اور خوف میں یہ کرمچاری ان دنوں جی رہے ہیں پچھلے پندرہ سال میں انہوں نے ایسا منظر کشمیر گھاٹی میں نہیں دیکھا یہ لوگ اب نہ تو سرکار سے سرکشا کی مانگ کر رہے ہیں نہ یہ لوگ سرکار سے سویداؤں کی مانگ کر رہے ہیں ان لوگوں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ انہیں کشمیر سے ری لوکیٹ کیا جائے اور انہیں جمہوں میں ٹرانسفر کیا جائے اپنے انہیں مانگوں کو لے کر قریب چار ہزار ایسے ہندو سرکاری کرمچاری جو پچھلے تیرہ سال سے ادھک سمجھ سے کشمیر گھاٹی میں کام کر رہے ہیں یہ لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں حالانکہ ان کی منشاہ یہاں سے سچوالے جانے کی تھی لیکن پولیس کے تگڑے بندوبست کے تحت انہوں نے اپنا روٹ ڈائیورٹ کیا ہے اور یہ جمہوں کے ڈی ایم سے ملنے گئے ہیں اور گیاپن ایک سوپیں گے بتا دوں کی یہ وہ کرمچاری ہیں جنہیں قریب تیرہ سال پہلے کشمیر میں ویبین ویبین ویباگوں میں تینات کیا گیا تھا لیکن جس طرح سے رجنی بالا کی حتیہ کی گئی اور اس حتیہ کے بعد ان سبھی کرمچاریوں نے سامو ہی پلائن کیا ہے سبھی کرمچاری قریب چار ہزار کرمچاری جمہوں پہنچے ہیں اور اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر گھاٹی واپس نہیں جائیں گے انہیں سرکشہ نہیں چاہیے انہیں سویدہ نہیں چاہیے یہ سب لوگ کے ری لوکیشن چاہیے ہیں کہ ساب پشلے پندرہ سال سے اس طریقے کا دہشت کا محول نہیں تھا گھاٹی میں جس طریقے کا دہشت کا محول ان دنوں گھاٹی میں محسوس کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے ان کشمیری پنڈت ہندو ایمپلوئیز نے پلائن ایک طریقے سے کر دیا ہے گھاٹی سے واپس لوٹنا نہیں چاہتے ہیں اور کہہ رہے ان کو ٹرانسفر کیا جائے کشمیر سے باہر بابا بابا پوڑیا سیٹی جانی نا کوڑیا سیٹی کوڑیا سیٹی کوڑیا سیٹی کا پہ ہے سہر انگری دیلا کوڑیا سیٹی وہ بہت دور ہے کوڑیا سیٹی کوڑیا سیٹی کوڑیا سیٹی موسیقا نوکہ کچھ گلوب پڑے ہوتے ہیں موسیقا پروفیشل صاحب کو پتا ہوگا ہو ایک چھوٹا گلوب لگتا ہے اور پتہ نہیں دیری بیٹی سے جا کے مل لو شاید اسے ملو ہی بابا نے پیچھ آیا come here ہو گیا کیا خوری اسیٹی نہیں کی ری آسیٹی وہ کئے بیرے ها تااری یہاں تک لیا کی ری آسیٹی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے